ہیلو جی گوڈ افٹر نون کیسے ہیں آپ سب اور میں رہن ہو ایک نئے ویڈیو میں آپ سب کا بیلکم کرتی ہوں ہیلو جی میں نے بہت ہی زیادہ انرجی کے ساتھ بول دیا ہے آپ کوئی سکایت مت کرنا تو یہاں پر نئے ویڈیو سٹارٹ ہوا ہے سنڈے کے دن کا یہ ویڈیو ہے سنڈے کی مورننگ تھوڑی سی اداستی مورننگ تھی بہت لیٹ آنکھ کھلی تھی اور لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو سارے کام تھوڑے گڑڑا سے جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں کم سے کم ڈھائی کلومیٹر آنا جانا مطلب پانچ کلومیٹر ہو جاتا ہے آنا جانا ٹوٹل تو یہ پیدل جاتے ہیں ان کی ووک بھی ہو جاتی ہے تو یہ چلے گئے تھے انہوں نے میرے کچھ جگہ ہے نہیں رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ جو ہے نچے آپ سب کو پتہ ہی ہے چینل جا چکا ہے تو چینل کے لیے جانے جا چلا تو گیا ہے لیکن کوسی سے ہے کہ واپس مل جائے تو پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اسی کے لیے تو رات کو لیٹ تک باتیں ہو رہی تھی کوئی ٹیکنیکل یہاں پر کام کرتے ہیں ہم لوگ جسے ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں تو دن میں وہ اپنی جوب کرتے ہیں اور نائٹ میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا تو وہ لوگ بس اسی ان کی ٹیم ہے کوئی تو وہ اسی میں لگے ہوئے تھے میرا بھائی بھی لگا ہوا ہے تو جیدہ تر ہماری فون کولز بھائی بھی جوب کرتے ہیں تو نائٹ بھی ہوتے ہیں تو بس یہ ہی ہے کہ نائٹ میں لیٹ نائٹ تک چینل کے لیے کوشی سے کرنا اور پھر اس کے بعد میں ویسے نیند نہیں آتی جب انسان اپنے اتنی قیمتی چیز ہو دیتا ہے چینل ہمارے لیے بیس قیمتی تھا مطلب میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو جس کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس سے جڑے تھے مطلب آپ لوگ ہمیں ملے تو صرف اس چینل کی وجہ سے ملے تھے وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے ایک شوک ہوتا ہے اور وہ پورا ہو گیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ میں حالانکہ ابھی بھی جنون وہ ہی ہے لیکن ایک ٹائپ سے انسان سست سا ہو جاتا ہے من نہیں کرتا تو بس ان سب چیزوں کے کارنا رات کو لیٹ سونا اور صوبہ لیٹ اٹھنا ایسے کچھ ہو گیا تھا اور یہاں پر میں باہر کی جھاڑو لگانے کے بعد میں ایدھر کی جھاڑو لگا یوں نیچے سے میں جھاڑو لگا کر آ چکی ہوں مطلب جھاڑو لگانے کا سارے گھر کا کام ہو چکا ہے زیادہ تر کام کمپلیٹ ہے اور میں واشنگ مسین لگا کر آئی تھی کہ کپڑے بھی دھول جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہاں پر گوبر لے کر جاؤں گی اور اس کے بعد میں آگے کا جو بھی کام ہے اس کو کونٹینو کروں گی تو جی گوڈ مورننگ نامسکار جہرام جی کی سبح سبح کا ٹائم ہے اور میں آئی ہوں گوبر لینے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دو تین دن پہلے مجھے چولا لیپنا ہے تو ان انٹی کے پاس دودھ لیتے تھے ابھی تو جیسے بیہنس نہیں ہے ادھر گائے ہے تو بیہنس کا ادھر بان دیا انہوں نے تو یہ دیکھو ایک ہی گائے ہے ایک ہی گائے ہے انٹی یہاں پہ کام کر رہی تھی انٹی کے ساتھ بات کرتے کرتے میں نے کہا چھوٹی سی کلپ نکال لیتی ہوں انٹی انٹی ہماری بہت مینتی ہیں بہت کام کرتی ہیں بہت زیادہ پورے دل لگی رہتی ہے یہ دیکھو انہوں نے آرہا سیل گایا ہے یہاں پہ اس میں بنے گا اپنے گائے بیسو کا وہ تا نا چاٹ چاٹ بنے گی اور یہاں پر ایک بیل کا پیڑ بھی ہے پتر بیل لگتا ہے اس پہ تو اب چلتے ہیں گھر گوبر اپنا لے لیا جاتے چولا لیپ دوں گی میں یہاں پہ دو سانڈ کڑے مار کے بہت زیادہ ہیں بچکیں نکلنا پڑے گا اب یہ جائے گا کہ درستے پتہ نہیں ایک آگے بھی کھڑا ہے یہ بہت بڑا پنگا ہے تو آج میرے کو آج سنڈے تھا تو سنڈے کے کارن میرے کو کافی لیٹ ہو گیا سارے کام میں کیونکہ میں اٹھی ہی لیٹ سوکے منی نہیں کرا شوبہ اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سنڈے کے دن ہی ہوتا ہے کہ آج تو تھوڑا سا لیٹ تک سویں گے بچے سکول جاتے ہیں نا روز جن اور پھر کچھ کئی دن سے نا لیٹ تک سوڑنے کا کوئی نہیں رہا تھا رات کو نی 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 آتی آج میں آج میں نے من کیا کہ لیٹ اٹھوں گی رات کو لیٹ سوئی تھی تو اس چکر میں سارا کام لیٹ ہو گیا چلتے ہیں گھر پہ اور ایک نئی شروعات کی ہے دیکھتے ہیں بھگوان جی کتنا ساتھ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا کتنا ساتھ ملتا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا ایسا پپری آئے تھا اس کو یہ دونوں ڈونڈ رہے ہیں میں گئی تھی نا جب کھڑا تھے اور ساپ دیکھو برس کر رہے ہیں میں کوپر لے کیا ہوں بھائی چل لولی پونگیوں ماتھی تو ہے کہ نمانگوالی تھی لیکن لپیوں کو نہیں بتا کتنا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے جی میں چل لے کو تیار کر لیتے ہیں کہیں بھائی کوئی چیر بھو جا ہوں بھو اگی مالدار بنائے یا کوئی ہے ہے بھائی کیے بنائے ہیں ہے چیر چیز 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 چیل چ اور یہاں پر میں نے میرا جو یہ سمنٹ الثالہ چولہ ہے نے اس کو لیپنا شروع کر دیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو میرے پرانے ویور 작은 کون کو پتہ ہے کہ یہ چولہ ہم لوگ نہ کھاں سے لے کر آئے تھے یہاں پر مارکے expos'm č акку کو saute پھالے گھر تو اس گھر میں چولہ sogar دکھا ہوا تھا وہ لوگ اس کو فینک رہے تھے اور میں اور سرماجی بچوں کو لینے سکول جا رہے تھے تو اس راستے میں یہ پڑھتا تھا وہ گھر تو ہم نے انہوں نے فیکنے کا کہا نا مطلب ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں باہر کیوں رکھا ہے تو وہ لیں فینکیں گے پھر میں نے کہا ہم اٹھا لے جاتے ہیں وہ لے لے جاؤ تو میں نے لا کر کے اس کو اچھے سے وز کر لیا تھا اور پھر چولا ایک پویتر چیز ہوتی ہے اس کا تو کچھ خراب ہوتا نہیں ہے تو میں نے اس کو اچھا کر لیا اور میرے گھر میں ابھی یہ کام بھی آ رہا ہے اور بچی ہوئی مٹی سے میں نے دوسرے چولے کو بھی لیپ دیا ہے دیکھو ابھی جیسے تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی ویسے دیوالی کو میں نے لیپ دیا تھا وہ والا چولا اس کے بعد جلا بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اب بچی گئی ہے تو اس کو فیکونی تھوڑی نہیں ہے سوچ کر کے میں نے پھر سے لیپ دیا اور یہ والا چولا جلے گا جب جور کی سردی آئے گی جب کیونکہ ادھر کی طرف دھوپ رہتی ہے اور دھوپ میں کام کرنے کا مجھا جب بھی آئے گا ہلکی بہت دھوپ آئے گی اور سردیوں کا ٹائم ہوگا تو اس لئے اس کو بھی تیار رکھنا جروری ہے اب میرا نیکسٹ جو کام ہے وہ رہے گا یہ جو برتن دھولنے یہ لیکن اس سے پہلے میں چولے میں آج جلاؤں گی جو میں ابھی لیپ کر آئی ہوں جو سیمنٹ والا ہے اس میں سیمنٹ والا چولا اس کے اندر آج جلے گی تو جلدی سوک بھی جائے گا اور گندہ بھی نہیں ہوگا آج اچھے سے جل جائے گی اور اسی لئے میں نے یہ چھوٹی لکڑیاں ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور دیکھئے ایک کوئنسیڈنس کی میں بات بتاؤں آپ لوگوں کو میرے پاس کومنٹس بھی آئے اور کومنٹ آئے نا اس سے پہلے ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا لیکن میں اس پہ مطلب میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ویڈیو میں اس چیز کا جکر کروں گی کیونکہ میں آپ سب کو پتا ہے آرتی سے ریلیٹڈ جکر بہت کم کرتی ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں جروری ہو گیا تب ہی میں بولتی ہوں لیکن آج میرا من ہوا کہ میں بولوں دیکھو آرتی کے پاس جس دن میرا فون کھویا تھا اسی دن سیم ڈے میرے بھائی نے آرتی کو فون گفٹ کیا تھا اور پتا ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اس کو فون گفٹ کرنے والا ہے مطلب ہم دونوں کی ویسے ہی بات چیت ہوئی تھی میری اور آرون کی نورملی آرون کہہ رہا تھا آرتی کے پاس فون نہیں ہے اور وہ جسے مطلب اس کا ٹائم پاس اچھے سے ہو جائے گا اگر میں اس کو ایک فون گفٹ کر دوں تو فون اس کے پاس تھا لیکن اس کا کیمرہ کام نہیں کرتا اور وہ کہتا تھا vlogging جو ہے نا اگر وہ کرے گی تو اس کا ٹائم سپینڈ ہوئے گا اس کا mind جو ہے نا وہ divert ہوئے گا ہم لوگوں کی بہت دن پہلے بات ہوئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ہی اس کا جو اس نے order کر رکھا ہے وہ آئے گا اور آج ہی میرا فون کھوئے گا تو ادھر اس کو فون ملا تھا اور مطلب وہ بھی چیز بھی دیکھئے آپ product بھی دیکھئے کہ وہ ہی product اس کو وہاں پر gift میں ملا اور same product میرا یہاں کھو گیا مطلب میں خود حیران ہوں یہ سوچ کر کے کہ کتنا بڑا coincidence یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور میری life میں کتنی بڑی تکلیف آئی ہے اور میری life میں کتنا کچھ ایک دم سے ہڑ بڑا ہٹ سی وہ اتنا کی ہر چیز ایک دم سے گڑ بڑا جاتی ہے تو گڑ بڑا ہٹ سی ہو گئی ہے ہر ایک چیز ایسے بگڑ کے مطلب سمجھ میں نہیں آنا کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں مطلب یہ یہ کہ کتنی محنت انسان کرتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے لئے اور مجھے پتا ہے میں نے کتنی محنت کی میں نے ٹائم پر کھانا نہیں کھایا چینل پر ویڈیو ٹائم پر دیا مطلب جب سسرال میں رہتے تھے گاؤں میں رہتے تھے تو پوری پریوار کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم پر ہر ایک کام کرنا پڑتا ہے اور ہم خود کے ہی کام جو ہوتے ہیں ان کو لیٹ کرتے ہیں باقی فیملی کے کام ہم کوسز کرتے ہیں کہ لیٹ نہ ہو تو میں نے کبھی ٹائم پر کھانا نہیں کھایا میں نے بنایا سب کو کھلایا لیکن خود کا کام میں نے پینڈنگ میں چھوڑا کہ میں بعد میں کروں گی میرا نہانا دھونا کھانا پینا ہر ایک چیز لیٹ ہوئی صرف اور صرف اس چینل کو چنالیں کیلئے مطلب اس پر میرے کو ویڈیو ڈالنا ہوتا تھا سیم اسی ٹائم پر جاتا تھا میں ویڈیو ایڈیٹ کرتی تھی گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے لگ جاتے تھے گاؤں میں پوری پوری رات لگی ہوئی اپلوڈ کرنے میں اتنا ٹائم مجھے لگتا تھا لیکن ٹائم پر ویڈیو جرور جاتا تھا میرا اور آج میں اس حالات میں ہوں کہ میرا جس کے لیے میں نے اتنی میند کی وہی چینل میرے پاس نہیں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا بھگوان جی پتا نہیں کیا چاہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا چلی کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ بائے ان ٹیک کیئر